ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ہیری اپنی خالقے دھر گرنیوں کی چھٹیوں میں آتا ہے مگر اس سال وہ سیڈری کی موت اور وولٹ موت کی زندہ ہو جانے سے کافی پریشان ہوتا ہے دکھائے جاتا ہے کہ اس کا کزن ڈڈلے ہمیشہ کی طرح اسے کافی تنگ کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں وہاں ڈیمنٹرز آ جاتی ہیں ڈیمنٹرز ڈڈلی کی روح نکالنے ہی والے ہوتی ہیں مگر ہیری وہاں پہ اپنے پیٹرونس کا استعمال کرتے ہوئے ڈیڈلی اور خود کون ڈیمنٹرز سے بچا لیتا ہے انڈر ایچ ویزرڈ لاؤس کے مطابق سکول سے باہر میجک استعمال کرنا ابھی ہیری کو الاؤ نہیں کیا گیا تھا اس وجہ سے ہوگورٹز کی طرف سے ہیری کو ایکسپلشن لیٹر مل جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنا پیٹرونس شام استعمال کیا تھا ہیری کی ایکسپلشن سے اس کی خالہ اور باقی گھر والے کافی خوش ہوتے ہیں جن میں میڈ آئی موڈی، لیوپین، ٹونکس اور کنگس لے بھی شامل ہوتے ہیں وہ ہیری کو وہاں سے لے کے نمبر ٹویل گریمول پلیس پر چلے جاتے ہیں جو کہ سریس بلیک کا گھر ہے وہاں جا کے ہیری کو پتا چلتا ہے کہ یہ آرڈر آف فینکس کا ہیڈکوارٹر بھی ہے اور ہیری کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آرڈر آف فینکس ڈملڈور نے بنائی تھی وہاں پہ ہیری کی ملاقات رون اور ہرمائنی سے بھی ہوتی ہے جو وہاں پر پہلے سے موجود ہوتے ہیں مگر ہیری کافی دل پرداشتہ ہوتا ہے جب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے دوستوں کے پاس یہ انفرمیشن پہلے سے ہی تھی وہاں پر آرڈر آف فینکس کی میٹنگ میں ہیری کو پتا چلتا ہے کہ منسٹری اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہے کہ والد موٹ زندہ ہو کر واپس آ چکا ہے اور سریس ہیری کو یہ بھی بتاتا ہے کہ والد موٹ اس بار ایک خاص کسی چیز کے پیچھے ہے جو اس کے پاس پچھلی بار نہیں تھی جب اس نے میجک ورلڈ پر حملہ بولا تھا ہیری کی ایکسپلشن کو لے کر سب کافی پریشان ہوتے ہیں اور ڈمبلڈور نے ہیری کی ایکسپلشن کے لیے منسٹری آف میجک میں ہیرنگ رکھی ہوتی ہے جس میں ڈمبلڈور ہیری کا کیس خود لڑتا ہے اور ہیری کی ایکسپلشن واپس ہو جاتی ہے مگر دکھائے جاتا ہے کہ سارے واقعے کے دوران ڈمبلڈور ہیری سے نظرے نہیں ملاتا جو ہیری کو کافی عجیب بات لگتی ہے ایکسپلشن ختم ہونے کے بعد ہیری اپنے دوستوں کے ساتھ واپس ہوگورٹس چلا جاتا ہے ہوگورٹس جا کر ان کو پتا چلتا ہے کہ اس سال منسٹری آف میجک میں اپنی ایک خاص اسسسٹنٹ ایز ایز ایڈیفنس اگینس ایڈارک آر ٹیچر ان کے سکول میں بھیجی ہے جس کا نام دولورس امرج ہے منسٹری کی طرف سے سپیشل اپوائنٹی ہونے کی وجہ سے امرج ہر ایکیو پر رول کرتی ہے ڈیفنس اگینس ایڈارک آرٹ کے سارے رولز امرج چینج کر دیتی ہے اور سڈنٹس کو صرف تھریٹیکل پڑھاتی ہے کوئی بھی پریکٹیکل کام اس میں نہیں سکھاتی ہیری جب امرج سے پوچھتا ہے تو امرج جو کہ ہیری پر پہلے سے ہی گصہ ہوتی ہے کہ اس نے والمورٹ کی واپسی کا جھوٹ بولا ہے پنشمنٹ کے طور پر ہیری کو اپنے آفیس میں بولاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ وہ پیپر پہ لکھے جس کے لیے وہ ہیری کو ایک خاص قسم کا کوئل دیتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی انک اس کو فراہم نہیں کرتی کیونکہ وہ کوئل ہیری کے خون سے آٹومیٹکلی انک جنریٹ کرتا ہے جس سے وہ پیپر پہ لکھتا ہے ہرمائنی کو جب اس بات کا پتا چلتا ہے تو ہرمائنی اور رون ہیری سے کہتی ہیں کہ وہ امرج کی شکایت ڈمبلڈور سے کرے مگر ہیری ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے ہیری رون اور ہرمائنی سپیلز نہ سکھائے جانے پر کافی پریشان ہوتے ہیں اور وولڈ موڈ کے واپس آنے کا خدشہ انہیں ایک اپنی آرمی بنانے پر فورس کر دیتا ہے کیونکہ امرج بھی سکول پر کنٹرول کرتی جا رہی ہوتی ہے تو وہ سب سٹوڈنٹس مل کر ایک سیکرٹ اورگنائزیشن بناتے ہیں جس کا نام وہ ڈمبلڈورز آرمی رکھتے ہیں اور اس کی ٹریننگ وہ سب مل کر روم آف ریکوائرمنٹس میں کرتے ہیں ان سٹوڈنٹس میں دکھایا جاتا ہے کہ نیور لونگ بورڈم اور شوہو شینگ اور جنیم ہی شامل ہیں امرج کو ہیری اور اس کے دوستوں پر کچھ شک ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ پوسٹرز لگا دیتی ہے کہ جو کوئی سٹوڈنٹس کی ایرگیلر ایکٹویٹیز کو ریپورٹ کرے گا تو انہیں سال کے آخر میں ایکسٹر پوائنٹس دیے جائیں گے اور ڈریکو مل فوائے اپنے دوستوں کے ساتھ ہیری اور اس کے دوستوں کو ایکسپوس کرنے کے لیے سراغ ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے دکھایا جاتا ہے کہ ایک رات ہیری کو خواب آتا ہے کہ آرثر ویزلی جو کہ رون کا باپ ہے اس کی اوپر اٹیک ہوا ہے اور اس خواب میں ہیری کو ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے اٹیکر وہ خود ہے نمبر ڈور کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ رون اور اس کے بھائیوں کو واپس گھر بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اپنے باپ کے پاس رہ سکیں اور ہیری کو وہ اوکلومنسی لیسنس کے لیے سنیپ کے پاس بھیج دیتا ہے کیونکہ نمبر ڈور کو خدشاہ ہو جاتا ہے کہ کہیں وولڈ موٹ ہیری کے دماغ کے اوپر قبضہ نہ کر لے جس طرح سے ہیری وولڈ موٹ کے دماغ میں گھس کر اس کے آنے والے ایکشنز دیکھ سکتا ہے تو اس طرح سے وولڈ موٹ بھی شاید یہ کنیکشن جوڑ لے اور وہ بھی ہیری کے دماغ میں آ کر اس کے آنے والے ایکشنز دیکھ سکے ہیری جو کہ سنیپ کو قطن پسند نہیں کرتا تو وہ اوکلومنسی لیسنس بھی اس سے سیکھنے کے لیے بلکل کوپریٹ نہیں کرتا اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سنیپ اس کو جان کے سکھانا نہیں چاہتا مگر یہ اوکلومنسی لیسنس زیادہ دیر نہیں چل پاتے کیونکہ ایک روز ہیری سنیپ کی میموریز میں گھج جاتا ہے سنیپ کی میموریز میں دیکھنے کیوں ہیری کو پتا چلتا ہے کہ ہیری کا باپ جینز اور اس کے فرنڈز ہمیشہ سے سنیپ کو چڑھاتے آئے ہیں اور وہ ہمیشہ سکول میں سنیپ کو تنگ کرتے رہے ہیں دوسری طرف دیکھایا جاتا ہے کہ امبریج بچوں پر ٹرث پرشن کا استعمال کرتے ہیں وہ ان سے سچو گلوانے کی کوشش کرتی ہیں اور میلفوائے اور اس کے ساتھی امبریج کو چوہ کا نام دیتی ہیں کہ یہ بھی اس ٹیم میں شامل ہیں امبریج چوہ کو اپنے آفس میں بلاتی ہے اور اسے شائع میں ٹرث پوشن ڈال کر پلاتی ہے جس سے چوہ امبریج کو ساری حقیقت بتا دیتی ہے اس کے بعد امبریج میلفوائے اور اس کے ساتھیوں کی ذریعے ہیری پورٹر اور باقی سٹیڈنٹس کو جو کہ ڈمبلڈور آرمی میں شامل ہیں انہیں پکڑ کر ڈمبلڈور کے پاس لے جاتی ہے ڈمبلڈور اس کا الزام اپنے سر لے لیتا ہے کہ میں نے ہی ان بچوں کو یہ آدمی بنانے کو کہا تھا کیونکہ وہ ہیری اور اس کے دوستوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور جب منسٹری کی طرف سے ڈمبلڈور کو پکڑنے کی آرڈرز آتی ہیں تو ڈمبلڈور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور ڈمبلڈور کے جانے کے بعد امبریج کو سکول کا نیا ہیڈ میسٹریس بنا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ایس کا بان سے بیلٹرکس جو کہ سیریس بلیک کی قزن ہے اور دس اور ڈیتھ ایٹرز فرار ہو گئی ہیں مگر منسٹری ابھی بھی یہ بات ماننے پر تیار نہیں ہوتی کہ وولڈ موٹ واپس آ چکا ہے سینز بدل کر واپس ہیری کی طرف آتے ہیں جہاں اسے ایک رات پھر خواب میں آتا ہے کہ سیریس بلیک کے پر حملہ کیا جا رہا ہے اور یہ حملہ وولڈ موٹ کر رہا ہے اور اس بار پھر اس کو یہی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے وہ اٹیکر ہے سیریس کو بچانے کی خاطر ہیری رون اور ہرمائی میں اس بات کی خبر آرڈر اور فینکس کو دینا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ امریج کے آفیس میں جاتی ہیں تاکہ وہ فلو نیٹور کا استعمال کرتے ہوئے یہ خبر آرڈر تک پہنچا سکے مگر امریج وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ تینوں پکڑے جاتی ہیں امریج ان سے سچل گلوانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کیلئے وہ سنیپ سے کہتی ہے کہ وہ نے ٹرود سیرم دے مگر سنیپ ٹرود سیرم دینے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ٹرود سیرم کا سٹوک ختم ہو چکا ہے اور نیا ابھی تک تیار نہیں ہوا ہیری وہاں پر سنیپ کو اشاروں کے ذریعے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ سیریس بلیک بولڈ موٹ کے قبضے میں ہے تاکہ سنیپ یہ خبر آرڈر تک پہنچا سکے اور سیریس کو بچائے جا سکے مگر سنیپ ہیری کو کسی بھی قسم کا ریاکشن دیے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے امریج سچ اگلوانے کے لیے ہیری پر خروشی آٹی کرس استعمال کرنا چاہتی ہے مگر ہرمائی نے اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے سچ بتائی گی اور وہ امریج کو اپنے ساتھ لے کر فوربیڈن فوریسٹ کی طرف چلی جاتی ہے جہاں پر وہ اسے یہ کہتی ہے کہ ڈمبلڈور کی ایک خاص قسم کی سیکرٹ ویپن یہاں پر موجود ہے اور اس مہانے وہ لوگ امریج کو ہیگریٹ کے بھائی راپ کے پاس لے آتے ہیں جو کہ ایک جائنٹ ہے راپ کی مدد سے وہ لوگ امریج سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور اتنی تیر میں وہاں پر سینٹورس بھی آ جاتی ہیں اور امریج ان سینٹورس کا مزاک اڑاتی ہے اور ان کو کافی برا بھلا بولتی ہے جس کی وجہ سے سینٹورس امریج کو اگوا کر لیتے ہیں ہیری رون ہرمائنی نیول جاتے ہیں تاکہ وہ سیریس بلیک کو بچا سکیں منسٹری آف میجک آنے کا مقصد سیریس بلیک کو بچانا ہے وولڈ موٹ کو سیریس بلیک کو منسٹری آف میجک میں مارتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے دیکھا تھا کہ یہاں پر سیریس بلیک کسی خاص چیز کے پیچھے ہے ہیری اس روم تک پہنچاتا ہے اور وہ بول اٹھا لیتا ہے جو اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پروفیسی ہے جو کہ ہیری کے پدایش سے پہلے کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ وولڈ موٹ کی تباہی کا سبب بنے گا مگر اتنی دیر پر وہاں پر سارے ڈیتھ ہیٹرز بھی آ جاتے ہیں جن کی سربراہی ڈریکو ملفوئے کا باپ اور بیلٹرکس کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر لیوسیس ملفوئے سے بتاتا ہے کہ ہیری کو جان بوجھ کر یہ خواب دکھائے گیا تھا تاکہ ہیری منسٹری آف میجک میں آئے اور وہ لوگ ہیری کو پکڑ سکیں اور اس کے ذریعے یہ پروفیسی نکلوا سکیں مگر ہیری پروفیسی لیوسیس کو دینے سے انکار کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ڈیتھ ہیٹرز اور ہیری اور اس کے دوستوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے مگر ڈیتھ ہیٹرز ہیری کے سارے دوستوں کو پکڑ کر باندی بنا لیتی ہیں اور ہیری سے کہتے ہیں کہ پروفیسی ان کے حوالے کر دیں ہیری وہ پروفیسی لیوسیس کو پکڑاتا ہی ہے کہ وہاں پہ آرڈر کے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں جن میں سیریس بلیک بھی ہوتا ہے اور وہ لوگ ڈیتھ ہیٹرز سے مقابلہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے لیوسیس کے ہاتھ سے وہ پروفیسی گر کر ٹوٹ جاتی ہے اسی لڑائی کے دوران دکھائے جاتا ہے کہ بیلٹرکس سیریس بلیک کو مار دیتی ہے وہاں پر وولڈ موٹ بھی آ جاتا ہے مگر دکھائے جاتا ہے کہ بولڈ موٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈمبلڈور بھی وہاں پر آ جاتا ہے تاکہ وہ ہیری کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور اس دوران بیلٹرکس وہاں سے فرار ہو جاتی ہے ڈمبلڈور اور بولڈ موٹ کے درمیان لڑائی دکھائی جاتی ہے اور دکھائے جاتا ہے کہ جب بولڈ موٹ آنے والا ہوتا ہے تو وہ ہیری کے دماغ پر پھر سے قبضہ کر لیتا ہے تاکہ ڈمبلڈور خود سے ہیری پورٹر کو مار دے مگر ڈمبلڈور ایسا نہیں کرتا اور ہیری اپنے دوستوں کا اور اپنے اردگرد اپنے سے محبت کرنے والے لوگوں کا سوچتے ہوئے بولڈ موٹ کو اپنے دماغ سے باہر نکال دیتا ہے اتنی دیر میں منسٹری کے لوگ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہی بولڈ موٹ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے مووی کے اختتام پر دکھائے جاتا ہے کہ منسٹری آف ماجک وولڈ موٹ کی واپسی کا یقین کر لیتی ہے اور فج کو اپنی پوزیشن سے ریزائن کرنا پڑتا ہے اور امرش کو سکول کی ہیڈ میسٹریس کی پوسٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے اور ڈمبلڈور کو اس کی ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ واپس کر دی جاتی ہے اور ان پر ڈمبلڈور ہیری کو بتاتا ہے کہ اس نے جانبوچ کر ہیری کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ہیری کو وولڈ موٹ سے بچا سکے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وولڈ موٹ ہیری اور ڈمبلڈور کا کنیکشن یوز کرتے ہوئے ہیری کو یا ڈمبلڈور کو کوئی نقصان پہنچائے ہیری ڈمبلڈور کو بتاتا ہے کہ اس نے وہ پروفیسی سنی ہے اور اس پروفیسی کے انوصہ پیدا ہونے والے بچے یا وولڈ موٹ میں سے کوئی ایک ہی زندہ رہ سکتا ہے اور ہیری کو یہ بات جاننے میں قطن دکت نہیں ہوتی کہ وہ پیدا ہونے والے بچے کا ریفرنس ہیری کی طرف ہے پر ہیری کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ آخر ایک نہ ایک دن وولڈ موٹ یا ہیری میں سے کسی ایک کو مرنا ہوگا اس مووی کو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا